بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سہت سب کے لیے اور میں ہوں آپ کی مزمان ڈاکٹر شمال غفار ناظرین جیسے کہ آپ جانتے ہیں رمضان کا باب برکت مہینہ شروع ہو چکا ہے اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں دنیا بھر کے مسلمان صبح سے لے کر شام تک تیس دن کے روزے رکھتے ہیں روزہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک انتہائی پسندیدہ عبادت ہے روزے کے پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں ہی دوں گا جہاں پر روزہ حصول سواب کا ایک ذریعہ ہے وہاں پر یہ ہمیں بہت ساری جسمانی اور روحانی بیماریوں سے بچاتا ہے بلڈ پیشر کنٹرول ہوتا ہے اسی طرح ڈائیبیٹیز میں بھی یہ بہت ہلپ فل ثابت ہوتا ہے ہماری عمر میں اضافے کا بھی یہ باعث ہے اور یہی وجہ ہے کہ اسلام کے ساتھ ساتھ بہت سارے دوسرے مذاہب اور ثقافتوں میں روزہ رکھنے کا رجحان پایا جاتا ہے اس کے کیا فوائد ہیں اور جس سے میں کیا تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں روزے کے دوران اس پر آج ہم ٹیٹیل میں گفتگو کریں گے آپ ہمیں لائف کالز کر سکتے ہیں ہمارے نمبرز آپ کو سکرین پر دکھائی دے رہے ہوں گے ہمارے ساتھ پروگرام میں آج موجود ہیں ڈاکٹر شہزاد علی خان جو کہ ایک پبلک ہیلت سپیشلسٹ ہونے کے ساتھ ساتھ ہیلت سربیسز اکیڈمی کے وائس چانسلر بھی ہیں اسلام علیکم سر کیسے ہیں آپ ٹھیک تھا رمضان مبارک آپ کو بہت 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 شکریہ سر جس طرح کہ میں نے بتایا کہ رمضان میں بہت ساری تبدیلیاں آتی ہیں ہمارے جسم میں تو میں چاہتی ہوں کہ پہلے آپ یہ بتائیں کہ جو فرسٹ فیو ڈیز ہوتے ہیں تو اس میں کیا تبدیلی آتی ہے جسم میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا خیال ہے آپ نے جس طرح انڈرڈکشن میں بتایا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو جسم کو اپنے آپ کو ریکاور کرنے میں پورا سال کے بارہ مہینے ہیں اور ہمارا مختلف ٹائمیں میں ہمارا کھانا پینا ہوتا ہے ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک ایسا مہینہ آتا ہے جس میں آپ نے دیکھا کہ صبح کی سہری کا ایک فکس ٹائم ہے اس کے بعد سارا دن آپ نے بریک لگانی ہے اور شام کو افطار کا بھی وہی ٹائم ہے تو ایک مہینے تک آپ نے باڈی کو ڈسپلن کرنا ہے تو یہ جو ڈسپلن ہے یہ باڈی کی اپنی جو فنکشننگ کپیسٹری ہوتی ہے جو بائیو کیمسٹری اور فیزیولوجی ہے ساری اس کو بیلنس میں لانے کے لیے بہت مدد دیتی ہے اچھا پہلے تو ظاہر ہے پرانی بات ہے پندہ سو سال سے مسلمان روزے رکھ رہے ہیں پہلے نہیں پہلے لیکن اب سائنس نے اس کو ثابت کیا ہے کہ باڈی کے اندر بہت پوزیٹیو چیزیں فاسٹنگ کرنے سے آتی ہیں اور اب یہ آپ نے جس طرح کہا باقی مذاہب ایک تو نیا جو ایک ہمارے یہاں پہ کلچر کیا ایک فیشن اب تو بن گیا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو سائنس کے ساتھ مختلف کلچر بھی اس کو اڈاپٹ کر رہے ہیں چودہ سے سولہ گھنٹے کا وقفہ دینا کچھ بھی نہ کھانا درمیان میں that is normally اس کو ہم کہتے ہیں انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ اور یہ لوگ اپنی صحت بڑھانے کے لیے فٹنس بڑھانے کے لیے اور باڈی کو شیپ اپ کرنے کے لیے لوگ کرتے ہیں تو دیفنیٹلی رمضان کا دیکھیں یہ فوائد تو بات کی بات ہے ہمارے پر یہ فرض ہے اگر اس کا کوئی بھی آپ انگل دیکھیں تو مذہبی فریضہ ہے یہ ہمارے جو پانچ ارکان ہے اس میں سے نماز کے بعد روزہ تو وہ تو ہم نے کرنا ہے لیکن دیفنیٹلی جب فرض کیا گیا ہے تو اس میں کوئی اچھی چیز ہوگی تو اچھا ہی ہے بہت ساری باڈی کے اندر جو ایکسٹر فیٹ ہے اس کو جذب کرنے میں مدد ملتی ہے آپ کو بہت ساری جو باڈی کے اندر ٹاکسک چیزیں ہوتی ہیں وہ دسچارج کرنے میں مدد ملتی ہے ڈسپلن آتا ہے باڈی میں تو بہت ساری چیزیں پوزیٹیف چیزیں ہیں کیمیکل ایس ویل ایس فیزیکل لیول پہ تبدیلیاں آتی ہیں بڑی پوزیٹیف جو پہلے کچھ دن ہیں وہ مشکل اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ ایک دم سے ایک چینج آتا ہے ہمارے روٹین میں پہلا شروع کے دن جو ہے نا وہ ڈسپلن کی وجہ سے بنتے ہیں اس میں باڈی میں کوئی فیزیکل چینج نہیں آتی کچھ دنوں میں شروع میں تو شروع میں آپ کا جو مسئلہ یہ ہے کہ آپ جو زانہ جس جب دل کرتا ہے پانی پی لیتے ہیں جب دل کرتا ہے کچھ کھا لیتے ہیں آپ ظاہر ہے صبح کو ساڑھے چار بجے سے شروع کریں گے اور شام ساڑھے چھے پونے ساتھ تک ساڑھے چھے تک آپ بھوکے رہیں گے تو جو شروع کے اندر آپ کو تھوڑا سا باڈی کے اندر جو چینج آئے گی وہ آپ کو ڈسپلن میں داخل ہونے میں جو شروع میں مشکل پیش آتی ہیں اس لیے لوگ کہتے بھی ہیں کہ شروع کے روزے ذرا مشکل ہوتے ہیں اور آخر والے بھی کافی مشکل ہوتے ہیں درمیان والے ایزی ہو جاتے ہیں باڈی جو ہے نا وہ آپ کو منٹل فٹیگ خوڑی سی آجاتی ہے کہ آپ پلس اید کی تیاری ہو رہی ہوتے ہیں اور اید کا کافی انتظار بھی ہوتا ہے اس وجہ سے شاید زیادہ ہمیں فیل ہوتا ہے اچھا ڈاکٹر شہزاد سہری میں کیا کھانا چاہیے یہ ایک question ہے جو کہ بہت سارے لوگ کرتے ہیں اور being doctors وہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کو بتائیں کہ سہری میں کیا healthy food ہے جو کہ ہمیں consume کرنا چاہیے پہلے تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم دیکھتے ہیں ہم نے خود بھی کی ہیں ظاہر ہے بعد میں سکھا کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ صبح کے ٹائم ہماری ایک کوشش ہوتی ہے کہ ہم dumping کر لیں پیٹ کے اندر دال دیں جیتر ہم maximum ڈال سکتے ہیں یہ بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں بہت سارے آپ دیکھیں انسان میں کوئی ایسا آرگن نہیں ہے یہ سب کو سمجھ آجینے چاہیے باڈی میں انسان کی ہیومنز کی باڈی میں کوئی ایسا آرگن نہیں ہے کہ جو پانی سٹور کر لے اور پھر سارا سال ہلکا ہلکا یہ سارا دن آپ کو ہلکا ہلکا پہنچاتا رہے ایسی کوئی چیز نہیں ہے تو صبح کو جب آپ سہری نے بات کی پہلی بات تو میں جائے گئے کہ کیا نہیں کرنا چاہیے سہری میں جو ہم میں دیکھتا ہوں اپنے فیملی میں بھی باقی بھی کہ ازان ہونے سے پہلے بہت سارا پانی پینے شروع کر دیتے ہیں باڈی کا کوئی ایسا آرگن نہیں ہے کہ وہ پانی سٹور کر لے گا اور سارا دن آپ کو مہیا کرے گا یہ اونٹ میں یہ چیز ہوتی ہے انسانوں میں نہیں ہے تو صبح کے ٹائم بہت زیادہ پانی پینے سے بلوٹنگ پیٹ پھولنا ریسٹ میں ہونا اور ڈیجیشن تو تباہ ہو جاتی ہے تو ہم نارمل دنوں میں آپ نے سنا ہوگا کہ کھانے کے ساتھ پانی نہیں پینا چاہیے زیادہ رمضان کے اندر جو ہم سب سے بڑی گلتی کرتے ہیں سہری میں ہم اچھی خوراک کھانے کے ساتھ جب بہت سارا پانی پی لیتے ہیں بلکل تو اچھی خوراک کا حاسمہ ختم ہو جاتا ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے پانی صبح کے ٹائم کم پینا ہے افتاری کے بعد سے پانی پینا شروع کریں اور صبح سہری تک پیتے رہیں دو دو گھنٹے کے وقت سے ایک دو دو گلاس پورے دن کا کوٹا آپ نے رات کو پورا کرنا ہے دن کو کوئی صورت نہیں ہے یہ تو پہلی بات ہے دوسری بات ہم نمکیات والی چیزیں سوڈیم والی چیزیں بہت زیادہ کھاتے ہیں صبح کو تو جب آپ کی باڈی میں سوڈیم زیادہ ہوتا ہے تو پانی مانگتا ہے تو پیاس لگتی ہے اور بہت زیادہ فٹیغ ہوتی ہے صبح کو ایسی چیزیں کھائیں ناشتے میں جن میں نمک کم ہو ٹھیک ہے نا اور تیسی چیز کھائیں جو پانی کو ابزوب کرے اپنے اندر اچھا ہول ویٹ ہے نا ہم میدے والی روٹی نہ کھائیں پراتھا اگر آپ نے کھانا ہے گھی لگا کے روٹی کھانا ہے تو میدہ ہول گرین جس کو کہتے ہیں نا پورے کا پورا چکی کا پساو آٹا آج کار ملتا بھی ہے تو آپ نے میدے والا یا فائن آٹا صبح کے ٹائم نہیں استعمال کرنا ہول گرین آپ یوز کریں سیریل کھاتے ہیں وہ بھی ہول گرین سیریل یوز کریں کچھ ہم نے پچھلے دن نیوٹریشن کے لوگوں سے ایڈوائز سنی تھی کہ کیلہ ایک ایسی چیز ہے جو ابزوب کرتا ہے پوٹیشم اس کے اندر ہوتی ہے تو وہ پانی ریٹین کرتا ہے تو آپ صبح کو کیلہ بھی اگر کھائیں تو وہ بہت اچھا ہے پرانے زمانے سے کجور ہم نے رکھی ہوئی افتاری کیلئے میری یہ ریکمینڈیشن ہے کہ کجور بھی ایک دو کجور ہم نے ایک لنک کیا ہے افتاری کے ساتھ جبکہ دن میں ہمیں جو انرجی چاہیے وہ کجور سے ملے گی ہمیں ملک سے مل سکتی ہے ملک آپ لے سکتے ہیں یوگرٹ بیسٹ ہے صبح کو بلکل اور جو لوگ دہی کا استعمال کرتے ہیں ان کو پیاس بھی نہیں لگتی سارا دن بلکل لسی لوگ پیتے ہیں دہی پیتے ہیں تو ملکی پروڈکٹس آپ صبح لے سکتے ہیں کیلہ آپ ضرور لیں ملک شک لیں آپ خجور ضرور صبح کو کھائیں اور ہول گرین کی چیزیں کھائیں اب جتنا زیادہ آپ فاسٹ فوڈ کھائیں گے برگر اور اس طرح کی چیزیں فرنچ فرائز اور اس طرح کی چیزیں وہ سب کے سب پانی چوس لیں گی اور پھر آپ کی باڈی تھسٹی ہو جائے یہ تو سیری کا ہے ٹھیک ہے تو ہم نے سیری کی تو بات کر لیا اب افتار کے متعلق بتائیے گا کہ افتار میں جیسے ہی لوگ روزہ کھولتے ہیں تو ایک دم سے تھنڈا تھنڈا شربت پیا جاتا ہے اس کے بعد کچھ لوگ ہوتے ہیں میری طرح کے جو کہ گرم چائے کے شوقین ہوتے ہیں تو کیا کرنا چاہیے تھوڑا سا پانی پی کے پھر کھانا چاہیے یہ جو شگری سویٹن بیورجیز ہیں نا اس اس بیز ان کو ہم کہتے ہیں اس میں بہت ہائی کونٹنٹ ہوتا ہے شگر کا تو وہ جس مقصد کے لیے صحت کے لیے روزہ آپ کو صحت دینے کے لیے شام کو آپ فل ڈوز جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں اس کی تو شگر جو بھی اس طرح کی چیزیں ہیں دیکھیں جو فریش فروٹس ہیں جوسز ہیں وہ تو پھر بھی بہتر ہیں کیونکہ اس میں ایڈڈ کونٹنٹ نہیں ہوتا لیکن جو سوڈاز ہیں کولاز ہیں اور یہ جتنے بھی انرجی اور دوسرے ڈرنکس ہیں ان میں شگر بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس کو ایوائیڈ کریں باقی دیکھیں ہمارے ہاں کلچر ہے کہ ہم نے سموسے پکوڑے اور اس طرح کی چیزیں کھانی ہوتی ہے تو اس میں آئل بہت زیادہ ہوتا ہے تو ایک چیز ایسی جو آپ نے جس طرح ذکر کیا جوسز کا یا بوتلوں کا اس میں شگر بہت زیادہ ہے اور جو سموسے پکوڑے اور فرائیڈ چیزیں ہیں ان میں گھی بہت زیادہ ہے یہ دونوں کے دونوں ڈینجرس ہیں آئل بہت ڈینجرس ہے اور شگر بہت ڈینجرس ہے تو ہم منع تو نہیں کر سکتے آپ نے پکوڑا کھانا ہی ہے پوری پلیٹ پکوڑے کی کھانے کی ضرورت نہیں ہے اس کے علاوہ آپ نے اگر فروٹ ضرور ساتھ کھائیں افتار میں اور ایک چیز جو ہمیں ابھی ریسنٹلی ہم نے ڈسکور کی ہے کہ جب آپ میتھی چیزیں امیڈیٹلی کھانے ہیں کھیرہ یا کوئی میتھی چیزیں جلیبیاں اس طرح کی چیزیں افتاری کے فوراں بعد اگر آپ میتھی چیز کھانا شروع کر دیں گے تو آپ کو بہت زیادہ فٹیگ ہوگی اور نیند آئے گی واقعی نیند آتی ہے آپ میتھی چیز کھانے شگر بندے کو بڑا کام ڈاؤن کر دیتی ہے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ دو گھنٹے کا بکفہ دینا ہے افتاری میں اور میتھا کھانے میں امیڈیٹلی افتاری کے وقت آپ نے شگری چیزیں نہیں کھانی اور پانی جو ہے جیسا میں نے پہلے بتایا کوشش کریں کہ سادھا پانی لیں اور یا جوسیز لیں اور سادھا رات جب تک آپ جاگ رہے ہیں تھوڑا تھوڑا پانی پیتے رہے ہیں اسلام علیکم کون کہاں سے بات کر رہے ہیں میں آتف بات کر رہا ہوں روالپنڈی سے سوال پوچھیں دارک سب سے میں نے پتہ کرنا تھا کہ مجھے آئی بی ایس کا ایشو ہے عام روٹین میں تو اتنی پرابلم نہیں ہوتی لیکن جب سہری کرنے کے بعد پیٹ پھول جاتا ہے پیٹ میں سارا دن درد رہتا ہے روڑ پڑتے رہتے ہیں تو اس سلسلے میں رہنمائی چاہیے تھی آئی بی ایس کا انہوں نے کہا یہ بڑا کامن بیماری ہے بہت شکریہ کال کے نے کہا آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں یہ اور بہت کامن ہے اور اس کا تعلق ہماری فوڈ کے ساتھ بھی ہے اور ہماری تھوڑی سی انگزائیٹی کے ساتھ بھی ہے اور پلس it is quite کامن اور ہم جس طرح کا کام کرتے ہیں اس کے حساب سے بھی ریسٹ نہیں کرتے یہ جو آئی بی ایس والوں کے لیے تو رمضان بلیسنگ ہو سکتا ہے اچھا اگر وہ رائٹ اماؤنٹ جس طرح بھی ہم نے بتایا صبح کو ہول گرین فوڈز کھائیں دہی یوگرٹ وغیرہ استعمال کریں خجور اور کیلہ صبح کو لے لیں اور پانی دیکھیں یہ جو کہہ رہا ہے پیڑ پھول جاتا ہے یہ آپ ذہن میں رکھیں یہ ان لوگوں کا پیڑ پھولتا ہے جو بہت زیادہ ڈمپ کرتے ہیں پانی یا جیوسیز اور فلوئیڈ تو آپ نے اگر موڈریٹ اماؤنٹ آف وارٹر صبح کے ٹائم لیں گے تو پھر پیٹ نہیں پھولے گا تو آپ سہری سے کوئی دو گھنٹہ پہلے جب بھی آپ اٹھتے ہیں اس وقت پانی پینا شروع کر دیں سہری کرنے کے بعد پانی نہ پییں یہ بہت ڈنجرس ہے کہ آپ فوڈ لے رہے ہیں اور فوڈ کے اوپر سے آپ نے پانی پی لیا اور آئی بی ایس والے کے لیے تو ڈیجیسٹن کا پہلے مسئلہ ہے تو آپ نے جو بھی ہول گرین کی پوری چکی کا جو آٹا ہوتا ہے پوری گندم کا پساوہ وہ استعمال کرنا ہے آپ نے کیلہ اور چھجور اور ملکی پروڈکٹس یوز کرنی ہے اور پھر پانی بہت کم پینا ہے اور افتاری کے بعد سے پھر کوشش کرنی ہے کہ پانی کی کمپنسیشن پوری جس طرح کے ڈاکٹر صاحب نے آپ کو بتایا کہ جو آپ کا آئی بی ایس کا مسئلہ ہے وہ بہت حد تک رمضان میں بہتر ہو سکتا ہے اگر آپ ہیلڈی ایٹنگ کریں گے اور اس طرح سے سہری میں آپ نے بہت زیادہ پانی نہیں پینا ہے چلتے پھرتے رہنا ہے اور رمضان سر جس طرح کے ہم نے کہا کہ بہت سارے اس کے فوائد میں تو یہ سٹریس میں ریڈکشن کا باعث بھی ہے اور آئی بی ایس بکوز آف سٹریس بھی اس میں ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے سٹریس کے لیے تو دنیا میں فوڈ ہے ٹھیک ہے نا تو فوڈ کس طرح کی استعمال کرنی ہے اس سے بھی سٹریس منیج ہوتا ہے کچھ چیزیں سٹریس کریئیٹ کرتی ہیں کچھ چیزیں سٹریس کو ختم کرتی ہیں سو جتنا بھی میں نے جسا ذکر کیا سوڈیم اور سالٹی چیزیں جو ہیں سپائیسی یہ میں سے ایسیڈیٹی کرتی ہیں ایسیڈیٹی کے ساتھ فوراں سٹریس بڑھا دیتی ہیں جبکہ باقی جو چیزیں ہیں نیچرل فوڈ جنہیں کہتے ہیں فروڈ ہیں ویجیٹیبل ہیں یہ سب کے سب سٹریس کم کرتی ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے کو یوز کریں جو اپنی ہماری فوڈ ہے اس کی حیبٹ ایسی بنا لیں کہ ہمارا سٹریس بھی اس سے مینج ہو جائے یہاں پر ایک اور اور کولر ہیں ہمارے ساتھ اسلام علیکم اللہ اسلام علیکم والیکم رمضان مبارک آپ کو جزاک اللہ جی سوال پوچھیں اور اپنا نام بھی بتائیں میرے میں بہت ساز رہت گیا اور بھوک نہیں لگتی مجھے ٹھیک ہے عمر کیا ہے آپ کی میریے تقریبا اٹھائی سال ہے اچھا ٹھیک ہے اور بھوک کب سے نہیں لگ رہی آپ کو میرے نا پیٹ میں کیڑے ہیں اور کیڑے نکلے تکلے سالوں اور ان کیڑوں کی ہمارے گاؤں میں دعا ہی نہیں ملتی یہاں سے تو میں دکھر صاحب سے جانے چاہتے کوئی ایسی دعا دے دیں جس سے مجھے بھی کیڑے ہیں میرے بچوں کو بھی کیڑے ہیں بھوک نہیں لگتی خون کی کمی رہتی ہیں اس کی وجہ سے خون کی کمی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے آپ نے کوئی ٹیسٹ وغیرہ بھی کروائے ہیں جس میں آپ کے خون کی مقدار کا پتہ چلا ہو کہ خون کی مقدار کم تو نہیں ہو رہی ٹھیک ہے آپ کا سوال بہت اچھا ہے اور آپ کے سوال کا ہم ابھی جواب لیتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ اور آپ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں بہت شکریہ تینکیو سو مچ چلیں آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں بڑا اچھا انہوں نے سوال کیا ہے کیونکہ یہ جو پیٹ کے کیڑے ہیں یہ اسی طرح ہوتا ہے کہ فیملی میں ہوتے ہیں ایک سے دوسرے بلکل لگ جاتے ہیں اچھا پہلی بات تو یہ یہ عوام سب کو بتا دیں کہ پورا ایک ہمارا دی ورمنگ انیشیٹیو ہے گورنمنٹ پاکستان کا اور اس میں بچوں کو پتنا سال سے عمر کے کم کے بچوں تک کو پیٹ کے کیڑے کی دوائی مفت دی جاتی ہے تو یہ اپنے قریبی بیسک ہیلت یونٹ میں جائیں گی بیسک ہیلت یونٹ گاؤں میں ہی ہوگا لیڈی ہیلتھ ورکر ان کو گائیڈ کر سکتی ہے بی ایچو کے اندر بھی ہوگا تو اس کے لیے خود دوائی خرید کے بزار سے نہ لیں وہ گورنمنٹ کے اندر تقریباً ہر جگہ پہ وہ آویلیب ہوتی ہے ہاں دی ورم ہی ہمارا ایک انیشیٹیو ہے پورا تو وہ تو یہ لے سکتی ہیں وہاں سے اگر بچوں میں ہیں تو پھر ان کو بھی وہ خوراک دے دیں گے کیونکہ وہ دوسرے کو لگتی ہے وہ پوری فیملی کو ڈی ورم کرنا ہوتا ہے دوسرا جو انہوں نے کہا کہ میرے پیٹ میں درد رہتا ہے سر آپ تھوڑا سا نام بتا دیں گے تاکہ ان کو آسانی ہو جائے اور البیڈنز نہیں آپ نے ان کو پیٹ کے کیڑوں کی گولیاں کلینے کے لیے بیسیک ہیلتھ یونٹ اور لیڈی ہیلتھ ورکر کے پاس بیجنا ہے صحیح اور آپ کا میرے نازول ہی ہوگی لیکن یہ ہے کہ وہ جو بھی گورنمنٹ کے پاس اس وقت اویلیبل ہوگی وہ بتا دیں گے ان کو بزار سے خریدنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ پاورٹی ہے اور گاؤں میں پتہ نہیں اور مجھے نہیں پتا کہ وہ یہ جائیں گی دوائی لینے تو وہ انہیں کون سی دوائی دے دے گا تو بہتر یہ ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جی پی کے پاس یا بیسیک ہیلتھ یونٹ کے پاس جائیں گاؤں میں قریب ترین بیسیک ہیلتھ یونٹ لازمی ہوگا نہیں تو ہیلیڈی ہیلتھ ورکر تو ہوتی ہے تو وہ انوال ہوتی ہے اس ساری انیشیٹیو میں تو یہ اور یہ بہت کامن ہے پاکستان میں اور اس کی وجہ سے انیمیا ہوتا ہے خواتین میں بھی اور بچوں میں بھی اور یہ گروہ کو بھی افیکٹ کر دیتا ہے انہوں نے کہا نکلے بھی ہیں تو اس کا مطلب ہے کوئی ایویڈنس ہے دوسری بات ہے انہوں نے کی پیٹ میں درد ہوتا ہے تو پیٹ میں درد یوجیلی ایسی ڈیٹی کی وجہ سے ہوتا ہے تو یہ اپنی جتنی بھی کھانے ہیں اس میں چکنائی تیل اور گھی کی مقدار بلکل کم کر دیں اور دوسرا سالٹ جو ہے وہ بھی میں نے جسرا پہلے بتایا وہ کم کر دیں اور دہی جو ہے اس میں اگر یہ میڈیسن سے بچنے بیکھیں پیٹ کے لیے مسئلہ یہ ہے پیٹ کے بیماری کا جب دوائی کھاتے ہیں گول کا جو چھلکا ہوتا ہے وہ اگر یہ دہی میں ڈال کے تھوڑی سی چینی ڈال کے کھانے سے ادا گھنٹا پہلے کھائیں ان کا پیٹ کا در تھیک ہو جائے گا یہ بڑا ایک کامن ریمیڈی ہے اور یہ ہمارے ہربل کے علاوہ الوپیتک میں بھی ڈاکٹرز پرسکرائب کرتے ہیں اس سب گول کا چھلکا گاؤں میں تو مل جائے گا آرام سے اس سب گول کی گوسی بھی کہتے ہیں اس سب گول کا چھلکا وہ دہی میں ڈال کے دو چمچ ایک پیالے میں اس کو چینی تھوڑی سی ڈال کے اس میں تو یہ اسے لیں گی کھانے سے پہلے ان کا پیٹ کا در تھیک ہو جائے گا اور بھوک بھی لگنا شروع ہو جائے گی بالکل میں اپنے پیشنٹس کو ہمیشہ یہ بتاتی ہوں کہ اپنے دوائی کے ساتھ ساتھ دیسی ٹوٹ کے بھی کریں بیگرز دے ریلی ایفیکٹی سوال پوچھیں اچھا ٹھیک ہے وزن کتنا ہے آپ کا وزن بہت سے زیادہ ہے اچھا ٹھیک ہے تو صرف پیٹ بڑھا ہوئے یا اوورال آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا وزن زیادہ ہے ایک سال بھی میرا لگتا ہے وزن زیادہ ہے ٹھیک ہے کچھ اس کے لیے آپ کرتے ہیں واک وغیرہ یا آپ نے خوراک میں کنٹرول شروع کیا ہو کچھ کیا ہے اپنے کوشش میں اپنا وہ زمیدارہ کرتا ہوں ہم وہ کرتا ہوں رات میں ٹھیک ہے اور یہ بتائیے گا کہ اس کے ساتھ ساتھ کوئی اور علامات بھی آ رہی ہیں آپ کو جیسے قبض کا رہنا یا سستی نیند کا زیادہ آنا جی جی نیند کا زیادہ آنا آ رہا ہے اچھا ٹھیک ہے کوئی ٹیسٹ وغیرہ کی ہیں آپ نے نہیں میں نے کبھی ٹیسٹ کرایا تو نہیں ہے اچھا ٹھیک ہے ٹیسٹ نہیں کروایا اور خوراک آپ کیسی استعمال کرتے ہیں کیا آپ بہت زیادہ دیسی خوراک جس میں آئل یا گھی کا استعمال زیادہ ہوتا ہے اس طرح کی استعمال کر رہے ہیں نہیں روز مرہ کہ یہ خوراک ہے عام یہ روٹی وغیرہ یہ عام استعمال کر رہا ہوں چلیں صحیح ہے آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں بہت شکریہ کال کرنے کا یہ بڑا بڑا مسئلہ common مسئلہ ہے اور میرے خیال سے یہ تھوڑا سا خطرناک بھی ہوتا ہے عام وزن بڑھنے کی ایک تو ہے کہ آپ کا اوپر سے نیچے تک سارا وزن بڑھ گیا اور ایک ہے صرف پیٹ بڑھ گیا پیٹ بڑھنے یہ زیادہ دنجرس ہے اوورال وزن بڑھنے سے اگر ان کا وزن سوہ سے زیادہ ہے اور پیٹ ہی زیادہ بڑھا ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ جو باڈی کے اندر خاص ہمارے وسراز ہوتے ہیں نا آرگنز ہیں باڈی کے ان کے اوپر بہت زیادہ فیٹ ہے اس کو سینٹرل او بیسٹی کہتے ہیں اس کے لیے صرف کھانے پینے سے کچھ نہیں ہوگا ان کو اٹ لیس تھرٹی منٹس پر ڈے تھرٹی منٹس برسک واکنگ سپیڈ سے اتنی اتنی واک کریں کہ ان کو سانس چڑھ جائے مطلب ہم ہارٹ ریٹ تو نہیں چک کر سکتے ہارٹ ریٹ دبل کرنا ہوتا ہے آپ نے سیونٹی سے وان فورٹی لیکن تھرٹی منٹس تک یہ اس طرح تیز چلیں دوڑنا نہیں ہے کیونکہ ظاہر ہے وزن زیادہ ہے خودانہ خاصتہ گر گیا یا پیر ٹرپ ہو گیا تو مسئلہ بن سکتا ہے تو برسک واکنگ یہ کریں گے اوپن فیلڈ میں ان کو کسی جم میں یا کسی جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہے گاؤں میں شہر میں کہیں بھی اوپن ایریہ ہے وہاں پہ ان کو کم از کم پانچ دین تھرٹی منٹس واک کرنی ہے صبح کے ٹائم ناشتے سے پہلے اور سب سے بیس ٹائم ہوتا ہے صبح کا ناشتے سے پہلے اس کے بعد آکے یہ ناشتہ کریں گے ناشتہ میں جس پر ہم نے کہا کہ اپنی جو کیلوریز ہیں ان کو یہ تقریبا آہستہ آہستہ کم کرنی پڑیں گی ابھی جو بھی یہ کھا رہے ہیں اس کو اس کو ریڈیوز کریں آہستہ ایک دم سے کریش ڈائیٹ کریں گے کچھ عرصے میں وزن کم ہوگا پھر ان کو زیادہ بھوک لگنا شروع ہو جائے گی کوئی بیسک ٹیسٹ وغیرہ بھی کروا لیں جیسے تھائیروائیڈ پروفائل وغیرہ کروا لیں مہینے تک اگر نہیں فرق پڑتا تو پھر کوئی تیسٹ کروا لیں یہاں پر صرف 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 اسلام علیکم جی والے سلام جی کون کہاں سے بات کریں جی میں مہدوب شب رہا ہوں راول بنجی سے سوال پوچھیں آپ کا بڑا اچھا ماشاءاللہ یہ سوال میں نے یہ پوچھ کہ نام جی کہا جاتا ہے کہ آٹھ پینا چاہیے بڑی مشکل دو گلاس صبح اور دو گلاس چھان کو پہنے پی لے جاتا ہے کیا یہ اتنا نہیں کافی ہے یہ اس کو اگر زیادہ پینا پھر کیسے بھی زیادہ بھی رہی جاتا بلکل یہ مسئلہ جو ہے یہ مجھے بھی ہے اور اس کا جواب ہم سر سے لیتے ہیں بہت شکریہ کال کریں کا جواب پہلے پانی پیئے خالی پیٹ اس کے بعد تھوڑا تھوڑا سپ کرتے ہیں جب آپ بیٹھیں ناشتہ کرنے کے لئے سیری کرنے کے لئے اس کے بعد پھر پانی نہ پیئیں تھوڑا سا وہ ایک ہوتا ہے ویٹ کرنے کے لئے گلے کو ضرورت ہوتی ہے کئی دفعہ کھانے کے بعد تھوڑا سا پانی پینے لیکن جو دو گلاس بھر کے پینے ہیں وہ سارا دن ٹربل کرے گا آپ کو میں دیکھو خراب کرے گا یہ افتاری میں جس طرح میں نے کہا کہ اس میں آپ دو گلاس افتاری کے بات تو پی سکتے ہیں تھوڑا وقفے وقفے سے لیکن پھر ساری راہ جب تک آپ سون ہی رہے نا ایک habit بنا لیں کہ ٹائمر لگا لیں ہاں میں یہی کہنے لگی تھی کہ آدھے گھنڈے گھنڈے کے بعد آپ آدھا گلاس پی لیں سپ سپ کرتے رہیں تھوڑا تھوڑا وہ دمپ نہیں کرنا وہ بھی لیکن ایک بڑا سمپل سی فلوسفی ہے باڈی میں جتنا بھی ایکسیس واتر جائے گا وہ امیجرلی یورین کی شکل میں نکل جاتا ہے تو جتنا بھی آپ نے پانی پیا صبح کو یہ میں پہلے بتانا بھول گیا آپ نے صبح چار گلاس بھی پانی پی لیا وہ ایک گھنٹے کے اندر اندر باڈی اس کو ڈسچارج کر دے گی نکال دے گی یورین کی صورت میں آپ سیری کر کے سوتے ہیں اکثر لوگ دائرہ آفش جانے سے پہلے بار بار آپ لوگ واشروم جا رہے ہوتے ہیں اسی وجہ سے اب آپ کے کھانا بھی کھایا وہ بھی اس کے پر سے پانی پیا کھانے کا حضم ختم ہو گیا حضمہ حضم ہی نہیں ہوا صحیح طریقے سے وہ سارا دن آپ کو انرجی نہیں دے گا کیونکہ آپ نے پانی پی لیا تھا دوسرا آپ نے صبح کو کم پانی پینا ہے اور افتاری کے بعد وقفے وقفے سے آدھے آدھے گھنڈے کے بعد سپ سپ لیتے رہنا ہے ایک گلاس اٹھ لیسٹ ایوری ٹو آورز بنے گا تو وہ چھ سات گلاس آرام سے بن جاتے ہیں رات کے میرے لیے بھی بہت مشکل ہوتا ہے اور جس طرح کہ آپ نے کہا کہ بہت ساری ایپس ایسی ہیں کہ آپ بلکل ریمائنڈرز ہوتے ہیں وہ آپ کو ہیلپ کر سکتے ہیں اور تھوڑا تھوڑا پانی پیتے رہیں تو آپ کو ڈی ہائیڈریشن نہیں ہوگی یہاں پر کالر ہے ہمارے ساتھ اسلام علیکم وآلیکم اسلام جی کون کہاں سے بات کری ہیں وآلیکم اسلام جی آپ نے بیٹا آپ نے ٹی وی کی آواز نہیں سنی آپ نے ہم سے بات کرنی ہے اب بتائے آپ کا نام کیا ہے اور سوال بھی پوچھے جی میرا نام محمد حجہ مجھے چکر بہت آتے ہیں اچھا عمر کیا ہے آپ کی سولہ سال سولہ سال ہے اور چکر کب سے آ رہے ہیں آپ کو چکر ساری بات کر لیں تو بس پھر صبح نو بجی سے آنے شروع ہو گیا اچھا ٹھیک ہے صرف رمضان میں چکر آتے ہیں یا ویسے بھی آتے ہیں نہیں صرف رمضان میں آتے ہیں اچھا ٹھیک ہے اس کے لئے کچھ کیا ہے آپ نے جب چکر آتے ہیں تو کیا کرتے ہو بیٹھ جاتے ہو آپ کہیں پر جی چکر آتے ہیں جو بیٹھ جاتے ہو ٹھیک ہے اس کے بعد بہتری ہو جاتی ہے بہتر فیل کرتے ہیں آپ بس پھر نیل آنے شروع ہو جاتی ہے اچھا ٹھیک ہے چلیں آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں بہت شکریہ کال کرنے کا بہت پیارے سے کوئی بچے ہیں سولہ سال عمر ہے جی کوئیٹ گوڈ پور فاسٹنگ آم اس میں یہ ہے کہ ان کا ایک تو ان کو تھوڑی سی اپنی شکر لیول چیک کروانا چاہیے ٹھیک ہے جب آپ کو سہری کے بعد امیجیٹلی نو بجے صبح کو چکر آنا شروع ہو جائیں تو تو ان کو آپ ریکویسٹ کریں کہ یہ اپنے بلڈ شکر لیول ضرور چیک کروائیں پاکستان میں شرع شکر کی بہت زیادہ ہے اور ہم جس کو بھی ریفر کرتے ہیں شکر ٹیسٹ کرانے کے لیے بدقسمتی سے اس کی شکر پوزیٹیو آجاتی ہے تو یہ انہوں نے ضرور کرنا ہے کہ اپنی شکر ٹیسٹ کروالیں اس وقت تک جب تک ان کا ٹیسٹ نہیں ہوتا ان کو یہی جس طرح میں نے کہا کہ یہ رات کو اپنی خوراک کنٹینیوستی رکھیں یہ بھی یہی فنانوینا کرتے ہوں گے کہ یہ بہت زیادہ کھا کے اس کے بعد بہت زیادہ پانی پی لیتے ہوں گے وہ حازمہ نہیں ہوتا تو ان کے لیے یہی ہے کہ صبح کو یہ روٹی سیریل چاول دودھ دہی یہ چیزیں استعمال کریں اور استعمال کرنے کے بعد زیادہ پانی نہ پیئیں اور تھوڑا سا ریسٹ کریں اس کے بعد پھر آستہ آستہ یہ ٹھیک ہو جائے گا اور افتاری میں خاص طور پر فروٹس اور اس طرح کی چیزیں جو ہے نا ویجیٹیپل وغیرہ یہ زیادہ لیں بہت ضروری ہے بلکل بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں اپنے پیرنس کو کہیں آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے جائیں تاکہ آپ کے جو بیس لائن بیسک جو ٹیسٹ ہیں وہ ہو جائیں اور اس میں شگر کا ٹیسٹ بہت زیادہ اور ایک نظر ضرور ٹیسٹ کروائیں اور نظر بھی آپ ٹیسٹ کروالی جیگہ سپیشلی اگر آپ کے خاندار میں کسی کو شگر کا مسئلہ ہے تو اس وجہ سے خدا نہ خواستہ شگر کے مسائل ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض کیے گئے ہیں لیکن پکوڑے اور سموسے ہم نے خود ہی اپنے اوپر فرض کر لی ہیں اصل میں یہ ایک میرا حیال ہے ایک پریپریشن ہے نا افتاری کی تو میں تو ریکمینڈ نہیں کرتا کہ آپ نہ کھائیں ہم یہ تو نہیں کہتے لیکن ہم یہ بالکل نہیں کہہ سکتے کہ آپ پلیٹوں کے حساب سے پورے مطلب پکوڑے اتنے کھائیں اور سموسے اتنے کھائیں it's a part of food it's a natural cultural part of food تو پکوڑے جو ہیں وہ ایک دو پکوڑے کھا لینا کافی ہوتا ہے میرے حال میں نے خود بھی دیکھا ہے کہ جب آپ زیادہ پکوڑے کھاتے ہیں تو پھر آپ باقی جو quality کی چیزیں وہ کھانے کی جگہ نہیں بچتی آپ پکوڑے کھا کے oily چیزیں کھا کے جو ایک good quality food ہے وہ avoid کر رہے ہیں تو آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ یہ ہفتے میں کچھ دن مختص کر لیں کہ اس دن پکوڑے پکیں گے alternate day کر لیں اور اگر آپ نے ڈیلی پکا نہیں ہے تو quantity کم کر لیں اس کی that is the solution otherwise ہم اگر کہیں گے بھی تو اس وقت جب افتاری کا time ہوتا ہے جب سامنے پڑے بھی ہوتے ہیں تو کنٹرول بہت مشکل ہو جاتا ہے تو اس لئے quantity کم کر دیں ایک دو اور یہ اپنے برین کو بتائیں کہ میں کھا رہا ہوں کھا رہی ہوں ایک دو is enough بالکل پھر کوالیٹی چیزوں پر چل جائیں آپ سب چیزوں کو ٹیسٹ کریں گے سب چیزوں کو فل ہو جاتا ہے بلکل شروع میں افتاری سے پہلے تو ایسے لگتا ہے جیسے میں یہ ساری ٹرے کھا جاؤں گا لیکن جب دو پکوڑے کھاتے ہیں اس کے بعد پانی کا گلاس پیتے ہیں تو اس کے بعد پھر آپ کے اندر وہ چیز نہیں تو بہتر ہے کہ آپ اپنی پلیٹ اس طرح سجائیں جس میں سب چیزیں ہوں صرف پکوڑے نہ ہوں روزہ کھلنے سے پہلے اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ پلیٹ رکھتے ہیں اور اس میں تھوڑی تھوڑی چیزیں ڈال لیتے ہیں which is a good thing آپ کو پتہ ہے کہ آپ کتنا کتنا لے رہے ہیں تھوڑا تھوڑا سالیڈ ڈال لیجئے دو خجوریں لے لیجئے تھوڑا سا فروٹ اس کو آہستہ آہستہ دیکھیں نا آپ نے سہری کی اس کے بعد سارا دن آپ نے ویٹ کیا افتاری کی پوری رات پڑھی ہے سہری کے بعد مسئلہ تھا آپ نہیں کھا سکتے تھے افتاری کے بعد پوری رات آپ کے پاس ہے جب تک آپ جاگ رہے ہیں اس وقت تک آپ کھا سکتے ہیں تو یہ چیز دماغ کو ٹرین کرنی پڑتا ہے ہمیں اپنے دماغ کو ٹرین کرنا پڑتا ہے یہ چیزیں پڑھی ہیں اور ہم آہستہ آہستہ بعد میں کھا لیں گے دوسری بات یہ ہے کہ آپ تھوڑی سی چیزیں کھا کے ظاہر ہے آپ پھر نماز پڑھتے ہیں تو اس میں وہ چیزیں تھوڑا سا نیچے چلی جاتی ہیں ایکسرسائیز ہوتی ہے نا تو جب آپ مغرب کی نماز پڑھتے ہیں تو جگہ بنتی ہے پھر آپ جاگے اپنا اصل کھانا کھائیں تو کوشش یہ کریں کہ فوڈ وہ تھوڑی تھوڑی کر کے کھائیں ایک دم سے ڈمپ نہ کریں حضمہ بھی نہیں ہوگا اور طبیت بھی خراب ہوگی that is not a good thing اچھا ڈاکر شیزاد وک اس ٹائم پر کرنی چاہیے یہ ایک بڑا کومن سوال ہے بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ افتاری کے بعد وک کرنی چاہیے یا سہری کے بعد وک کرنی چاہیے افتاری سے پہلے بھی کچھ لوگ وک کرتے ہیں نارمل ڈیز میں عام دنوں میں ہم لوگوں کو ریکمنڈ کرتے ہیں صبح کی وک بہتر ہے اور سیکنڈ بیسٹ ہے ایوننگ وک شام کو مغرب سے اسر اور مغرب کے درمیان یہ دو ٹائم ہوتے ہیں اب عمضان میں ہی فرق ہو جاتا ہے ظاہر ہے آپ صبح کو سہری کر کے وک کرنے چلے جائیں گے تو آپ کو ایک اور ٹینشن بھی ہوگی کہ یہ تو سارا کھانا میں نے حضم کر دیا اب جن کو میں کیسے گزاروں گا ٹینشن میں تو جو وک کریں گے اس کا فائدہ نہیں ہوگا آپ کو وک ایک ذہن میں رکھیں بعد ہمیشہ فیزیکل ایکٹیوٹی وہ کہلاتی ہے جو فارغ ٹائم میں کی جائے ہم جو یہ ڈیوٹی کے دوران یا جس طرح یہ سب کیمرمین اور باقی جتنی فیزیکل ایکٹیوٹی کر رہے ہیں this is not healthy activity this is not physical activity یہ سارے کاموں سے فارغ ہو کے اس کو ہم کہتے ہیں leisure domain leisure time میں فارغ والبال جب آپ بالکل فارغ ہو جاتے ہیں اس وقت جو ایکسسائز کرتے ہیں ووک کرتے ہیں اس کا فائدہ ہے تو اکثر ہم کہتے ہیں لوگوں کو کہ آپ واک کیا کرتے ہیں ساری دیار اسی دور پر کر دے رہنے کام کر دے رہنے کام کر دے رہنے خواتین یہ بات بہت کرتے ہیں وہ جو گھر کے کاموں میں ان کی انرجی لگ رہی ہوتی ہے وہ healthy activity نہیں ہوتی stressful activity ہوتی ہے آپ کے ایک ٹائم ہوتا ہے بہت سارا کام آپ نے کرنا ہوتا ہے تو واک کے لئے best time morning ہے حمزان کے اندر یہ البتہ صحیح ہے کہ آپ نے یا تو آپ نے جس طرح کہا اگر تو آپ کے پاس effort کرنے کا hair time تو شام کو evening میں آپ walk کر سکتے ہیں exercise trainers نہ کریں aggressive walking نہ کریں خاص طور پر جن کی age 50 plus ہے وہ تو بالکل نہ کریں کیونکہ stress پڑتا ہے اس پر young کے لئے ٹھیک ہے افتاری کے بعد میرا recommendation ہے at least 2 hours کی break ضرور دیں اچھا کئی لوگوں کو میں نے دیکھا افتاری کے آدھے گھنڈے کے بعد گھنڈے کے بعد walk کرنے چلے گا جب آپ نے کھانا دمپ کیا باڑی میں باقی پریفرل میں بلڈ کی ڈیفیشنسی جب آپ کی exercise کریں گے muscles میں blood نہیں ہوگا strain پڑے گا sprain ہوگا چکر آئیں گے پھر آپ سوچیں گے شاید میں walk نہیں کا سکتا ہے نہیں آپ نے 2 hours کا gap دینا ہے افتاری کے یا کھانے کے بعد اس کے بعد اگر آپ ساڑھے آٹھ کے بعد walk کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے نو بجے کوئی اتنی رات نہیں ہوتی بالکل تو یہ ٹائم سب سے بہت ہے یہ بیس ٹائم ہے یہاں پر caller ہے ہمارے ساتھ اسلام علیکم اسلام علیکم جی جی ممتاز پلی بات کروں بہن جی کہاں سے بات کریں عمر کور سے ممتاز پلی جی جی سوال پوچھیں ہمیں نے آپ سے پہلے بھی عذر کیا تھا یہ ہی آئے کہ ہم میرا میتے میں جلن ہوتی ہے بہن اچھا ٹھیک ہے یہ مطلب ہے آپ نے پہلے ہی کسی پروگرام میں کال کیا تھا یا آج کال کیا آپ نے آج ہی کر رہا ہوں آج ہی ٹی وی دیکھ رہا تھا جی 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 ہم نے آپ کو جواب دیا تھا ہم نے کہا تھا کہ آپ نے جو ہے وہ دہی بغیرہ کا استعمال کم کرنا ہے زیادہ کرنا ہے اور آپ کے سوال کا مزید جواب ہم لے لیتے ہیں کچھ اور بھی پوچھنا چاہیں گے آپ یہ یہ ہی پوچھنا بہن ٹھیک ہے بہت شکریہ کال کرنے کا ایک تو انہوں نے کھانے میں اپنی سپیڈ سلو کرنی ہے میدے میں جلن ہوتی ہے اسی ڈی ٹی کی وجہ سے ہم خود ٹرگر کرتے ہیں اپنی جو ہمارے بہیوئر ہے اس کی وجہ سے تو اپنا جو کھانا ہے نا یہ اس کو سوچ کے دماغ میں تھوڑا سا چو کر کے چبا کے پراپر طریقے سے کھائیں گے نا تو حازمہ ان کا بہتر ہو جائے گا ان کو اسی ڈی ٹی کام ہوگی سو ایک تو ٹائم زیادہ لیں کھانا ختم کرنے میں ایک دم سے جو ہم کھاتے ہیں اس کی وجہ سے بہت زیادہ میدے میں پرابلم ہوتے ہیں دوسرا اپنی جتنی بھی اویلی چیزیں میں نے پہلے کہا تھا اویلی اور سپائسی چیزیں بہت زیادہ بہت زیادہ کم کر دیں جب تک ان کو پرابلم ہے تیسرا ہم نے کہا تھا کہ یوگرٹ لیں اور یوگرٹ میں پہلے بتایا کہ کچھلکہ ڈال کے تھوڑا سا کھریئے یوز کر سکتے ہیں یہ روٹین میں یوز کریں نیچرل ریمیڈی ہے دوکر شہزاد میں نے یہ دیکھا ہے کہ امرجنسی میں رمضان میں سہری کے بعد اور افطار کے بعد بہت زیادہ لوگ اسی کمپلین کے ساتھ آرہے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں برپنگ ہو رہی ہے ڈکار آرہے ہیں اور سینے میں اور پیٹ میں جلن محسوس ہو رہی ہے تو اس کا ریزن یہ ہی ہوتا ہے کہ ایک تو وہ بہت زیادہ سپائسی چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں پکوڑے اور سموسے جو کہ فرائد ہوتے ہیں پھر اس کے ساتھ پانی کے استعمال نہیں ہوتا یوگرٹ وہ نہیں کھا رہے ہوتے ہیں اور اوور ایٹنگ بھی ہم لوگ بہت زیادہ کر لیتے ہیں ہمارے یہ زیادہ کھانا اور بہت تیز کھانا ہوں یہ دونوں امرجنسی بنا سکتے ہیں کیونکہ بدقسمتی سے جو ہارٹ کا پین ہوتا ہے ہارٹ اٹیک کا وہ اور ایسی ڈیٹی کا پین سیم ہوتے ہیں چیسٹ پین ہی ہوتا ہے دونوں میں ریفرڈ پین ہوتا ہے لیفٹ سائی پہ تو لوگ امرجنسی میں جاتے ہیں یہ سمجھ کے کہ شاید ہارٹ کا مسئلہ ہوگا ہے بیسیکلی ان کو ایسی ڈیٹی ہوتی ہے اور امرجنسی میں ہم نہیں بھی جاب کی ہے ہاؤس جاب میں ہمارے آپ نے جس طرح بلکل صحیح کہ پاکستان کے اسپطالوں کے اندر امرجنسی بڑھ جاتی ہیں افطاری کے بعد اور سہری کے بعد چیسٹ پین والی ہے اور ان میں سے نائنٹی پرسنٹ ہارٹ کی نہیں ہوتی سٹمک کی ہوتی ہیں تو اس کا حل یہی ہے کہ جس طرح ہم نے کہا کہ آپ ٹھہر ٹھہر کے کھائیں اور سلو کھائیں چبا کے کھائیں پراپر طریقے سے اور جب آپ کھائیں گے تو پھر آپ زیادہ بھی نہیں کھائیں گے جب آپ سپیڈ سے کھاتے ہیں تو کھانا بھی زیادہ کھاتے ہیں اور حضم بھی نہیں ہوتا بلکل کیونکہ آپ نے اس کو پراپرلی چو نہیں کیا اگر وہ آپ کے سٹمک میں جا رہا ہے تو اس کو زیادہ کام کرنا پڑا ہے میں نے کہا دو کھائیے تین کھائیے پکوڑے آف این آنٹ ریگلرلی صرف اس سے پیٹ نہیں بھرنا اور صبح کو بھی اگر آپ نے پراتھا ہی کھانا ہے تو کم گھی کا بھی تو بن سکتا ہے ضروری تو نہیں ہے کہ آپ نے پورا فل اف آئل والے پراتھے کھانے آپ نے پراتھے کھانے آپ نے پراتھا کھائیں پراتھا تو کم گھی کا بھی بن سکتا ہے مکھان اس بیٹھر دیسی گھی اس بیٹھر جو نیچرل چیزیں ہیں دیسی جو ہیں دوارہ اس پر آ رہے ہیں بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ پراتھا کھانے سے سارا دن اور ان کو بھوک نہیں لگتی تو کیا واقعی ایسا ہے اوائل کا ابزورپشن لیٹ ہوتی ہے نا تھوڑی تو ان کو فیل رہتی ہے فولنس کی اب یہ فیل تو رہے گی ان کو فولنس کی بھی اور سب کچھ لیکن اس آئل نے جو جا کے آرٹریز میں کولیسٹرول انگریز کرنا ہے اور جو لانگ ٹم نقصان دینا ہے وہ ڈینجرس ہے نا اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ اگر آپ نے پراتھے کھانا ہے تو اس کی کونٹیٹی تھوڑی کم کر دیں دو پراتھے نہ کھائیں پھر ایک ہی کھائیں اور اس کے اندر بھی تھوڑی اوائل کی مقدار کم کر دیں اور ہول ویٹ کا کھائیں فولنس جو ہے نا یہ صرف اوائل سے نہیں ہے یہ جو فائبر ہے نا جس چیز میں فائبر زیادہ ہے جسا چوکر والا آٹا دیکھیں نا وہ بہت زیادہ فول دے گا نا آپ کو تو آپ اگر ہول ویٹ پوری گندم کا پساوہ آٹا اگر آپ کھائیں گے وہ میدے کی روڈی کے مقابلے میں زیادہ آج چلے گا پورا دن حازمہ بھی ٹھیک ہوگا باول بھی ٹھیک ہوگا اور دیکھیں پیٹ کے کینسر کے لئے لوگ ریکمینڈ کرتے ہیں ہائی فائبر ڈائٹ پیٹ کا کینسر بہت کامن ہے وہ میدہ کھانے سے ہوتا ہے اور اس طرح کی چیزیں کھانے سے ہوتا ہے جو ریڈی میڈ ابزاب ہو جاتی ہیں اور شوگر سے اور اس طرح کی چیزوں سے اور سموکنگ سے تو یہ چیزیں آپ اس کو ضرور کریں کہ فائی فائبر آٹا چوکر والا اور اس پہ تھوڑا سا گھی لگا کے اگر کریں گے تو وہ بھی فلنس دے گا آپ کو فلنس دے گا اچھا یہ جو ڈائیبیٹیز کا مرض ہے یہ انسان کو پوری طرح سے سر ختم کر دیتا ہے لیکن کیا جو رمضان ہے اس میں ان لوگوں کو روزے رکھنے چاہیے جو ڈائیبیٹکس ہوتے ہیں اور کیا یہ ہلپ کر سکتا ہے ڈائیبیٹیز کو کنٹرول کرنے میں یا پری ڈائیبیٹکس جو ہوتے ہیں ان میں یہ افیکٹیو ہوتا ہے ان کی ڈائیبیٹیز کو کم کرنے کے حوالے سے پہلے اس پہ کافی کانٹروورسیس تھی لیکن ابھی جو ہماری ڈائیبیٹ پورے پاکستان کے اور بڑے لیڈنگ دنیا میں نامی گرامی ایکسپرٹس ہیں ڈائیبیٹیز کے پاکستان میں اور اس پہ بہت کام بہت ریسرچ ہوئی ہے تو پہلے تھوڑا سا ایشو ہوتا تھا لیکن اب اس پہ سارے کی سارے ڈائیبیٹیز متفق ہیں کہ ایون ڈائیبیٹک وہ بھی رمضان سے فائدہ اٹھا سکتا ہے اپنی شگر کو بیلنس کرنے میں اپنی صحت کو بہتر کرنے میں وہ جس طرح میں شروع میں کہا تھا کہ ہم اپنی باڈی کو دسپلن کر رہے ہیں آباؤٹ ایٹنگ کھانے کا ایک کلچر یا کھانے کا ایک ترتیب جسے کہیں گے ترتیب بنا رہے ہیں رمضان کی وجہ سے کیونکہ ازان پہ ہم نے بند کرنا ہے اور ازان پہ کھولنا ہے اور سارا دن کچھ نہیں کھانا تو ڈائیبیٹیز کے لیے اپنے اچھا اب یہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ ڈائیبیٹیز انڈر کنٹرول ہے کے نہیں بدقسمت ہی ہماری یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ مجارٹی لوگوں کی ڈائیبیٹیز تو ہے ٹریٹمنٹ ب بھی لے رہے ہیں لیکن کنٹرول نہیں ہے یہ ڈینجرس بات ہے تو ہم سب کو سارے ڈائیبیٹیز کو ایک ہی مشورہ تو نہیں دے سکتے تو اب اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ یہ اپنی شوگر لیول کے حساب سے اپنی ڈائیٹ بنائیں گے تو کس نے کتنی کیلوری لینی ہے کتنا کھانا ہے یہ ان کا ڈائیبیٹیز کا سپیشلیسٹ بتائے گا یا ایک اچھا میڈیکل افیسر بی ایچو میں آر ایچی میں حسرکاری اسپطال میں بیٹھے ہوتے ہیں ان کو ٹر رمضان کے فریلی اویلیبن ہیں آن لائن اویلیبن ہیں پاکستان ڈائیبیٹی کیسوسیشن نے بنائے ہوئے ہیں پاکستان کے جو مختلف ڈائیبیٹی سوسائٹیز ہیں انہوں نے بنائے ہوئے ہیں تو آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ نے اپنا فالو کرنا ہے شوگر لیول کے حساب سے کیلوری ہوتی ہے اس کے بعد جو کہ خوشکسمتی کہہ لیں کہ ہماری جو شوگر کی ٹریٹ میڈیسن ہے وہ یویلی صبح شام ہوتی ہے انسلین ہے وہ کھانے کے ساتھ ہوتی ہے تو یا آپ انسلین بھی ہوں گے یا اورل اینٹی ڈائیبیٹک کھا رہے ہوں گے نا دونوں صورتوں میں اس کا ایک پہلے سے ترتیب موجود ہے اس کو آپ نے صرف چینج کرنا ہے کہ سہری میں کتنی لینی ہے اور افتاری میں کتنی لینی ہے اور خوراک کون سی کھانی ہے تو میری تو ریکمینڈیشن یہ ہے کہ ڈائیبیٹکس جو ہیں ان کو کرنا چاہیے فاسٹنگ اپنے ڈاکٹر کے پاس جا کے صرف اپنی کیلوری کاؤنٹ کے حساب سے ایک ڈائیٹ چارٹ بنوالیں ان سے سہری کا بھی اور افت اپنے ڈاکٹر کو دکھا لیں پھر وہ ڈائیٹ چارٹ ہے وہ ان کو ہیلپ کر سکتا ہے اور کیا کیا احتیاط کنی چاہیے اگر ایک ڈائیبیٹک ہے تو روزہ رکھنے سے پہلے اسے کیا احتیاط کنی چاہیے اچھے جو سلجے ہوئے اور میں کہوں گا جو سمجھدار ڈائیبیٹک ہیں وہ سارا سال ایک ڈسپلن میں ہوتے ہیں عام میری سے آپ سے اور باقی لوگوں کے مقابلے میں ایک ڈائیبیٹک آپ نے دیکھا ہوگا جو کلچر اور سمجھدار ڈائیبیٹک ہے جو اپنی ڈسیز کو سمجھ کر چلتا ہے میرے ساتھ بیٹھے ہوں گے تو وہ شوگر نہیں ڈالیں گے چینی میں اپنی جیب سے نکال کے کوئی آلٹرنیٹ اس میں ڈالیں گے یا آدھا کپ چائے پییں گے یا سویٹ ڈش استعمال ہی نہیں کریں گے کھائیں گے ہی نہیں تو وہ آلریڈی ہوتے ہیں اس میں ان کو مزید سلجھاؤں مل سکتا ہے تو ٹائپ آف ڈائیٹ یہ اس وقت چینج کرنا بڑا آسان ہے آج کل فروٹ زیادہ ایکسس میں ہے نا تو ہم تو ریکمنڈ کرتے ہیں نا کہ آپ ویجیٹیبل کھائیں فروٹ کھائیں اور ہائی کلری ڈائیٹ کم کھائیں تو وہ رمضان میں ان کو اس پہ شفٹ کرنا آسان ہو جاتا ہے جسا میں نے کہا شام کو نہ کھائیں آپ کو جوریں صبح کے ٹائم کھائیں تاکہ پورا دن آپ کی انرجی برقرار رہے سویٹس آپ نے ڈیزرٹ وغیرہ بیسے بھی منع ہیں لیکن اگر آپ نے انسلین پہ ہیں یا آپ تھوڑی سی شوگر یوز کر سکتے ہیں تو وہ افتاری کے کچھ دو گھنٹے کے بعد آپ استعمال کریں ورنہ وہی غنودگی آئے گی اور نیند آئے گی میں نے پہلے بتایا تھا کہ افتاری میں میٹھی چیزیں کھا لینے سے امیجیٹلی آپ کو ایک نیند سے آتی ہے غنودگی ہوتی ہے تکاور رسا ہوتی ہے وہ بڑی unexplainable ہے لوگ سمجھتے ہیں ہم نے اتنا میٹھا کھائیا میں طاقت آنی چاہیے لیکن باڈی جو ہے وہ سلیپ موڈ میں چلی جاتی ہے یہ ریلیکس کر جاتی ہے شوگر جب اس کو ملتی ہے تو وہ ہنگر جو پینک ہوتا ہے سارے دن کا وہ ختم ہو جاتا ہے باڈی کا تو اس کو تھوڑا سا دوسری فوڈ سے فل کر کے تو آپ نے کوئی بھی میٹھی چیز جو ہے وہ دو گھنٹے کے بعد تھوڑا لیٹ کھائیں کھانے کے ساتھ کھا لیں تو یہ کریں اور شوگر کا تو میں نے بتایا کہ ڈائٹ چارٹ بھی ہے فیزیکل ایکٹیوٹی ان دنوں ان کے لئے بہت اچھی ہے اور ڈائٹ نیچرل ڈائٹ کے اوپر شفٹ کرنے میں بڑا موقع ملے گا اس وقت موڈ بنا ہوتا ہے سب کا فروٹ و جیٹیبل ہر کو استعمال کر رہے ہیں تو یہ اچھی چیز ہے رمضان میں سر یہ جو آلٹرنیٹیوز ہیں شگر کے جس طرح کے کینڈرل ہے سپلینڈا ہے اور سٹیویا آج کل بہت زیادہ کامن ہوتی جا رہی ہے تو کیا یہ یوز کرنا ٹھیک ہے آج کل بہت سارے لوگ ویٹ لوس کے لئے بھی اس کو یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں دنگا ہیلتھ سپیشلسٹ آپ بتائیں کہ اس کا ہماری باڈی پر کیا افکٹ ہے جو بھی کیمیکل سبسچوٹس ہیں وہ تو ہم ریکمینڈ نہیں کریں گے اس سے تو بہتر ہے نیچرل کی طرف جائیں اگر آپ نے بہت ہی آپ کو کہتے ہیں نا کرش ہے شگر کا یا میٹھی چیز کا تو پھر آپ شکر اور جو نیچرل شگر ہے اس کی طرف چلے جائیں شکر کی طرف اور گھڑ کی طرف ریفائنڈ شگر پر نہ جائیں اور کونٹیٹی کم کریں اور اگر آپ کو الڈرنیٹ مل بھی رہا ہے تو وہ جو الڈرنیٹ کیمیکل کی صورت میں ہیں وہ نا یوز کریں گے نیچرل ریمیڈی جس طرح بھی آپ نے نام لیا اسٹیویا کا یہ آئی ہیں جس کے اوپر ابھی ریسرچ ہو رہی ہے فیلحال تو یہی ہے کہ یہ نیچرل پروڈکٹ ہے یہ نیچرل اس سے کسی پلانٹ سے نکلتی ہے تو اگر نیچرل ہے تو پھر ایٹیس بیٹر اچھا سر ہم نے ڈائیبیٹیس کی بات کر لی اور آپ نے کہا کہ واک بغیرہ بھی بہت اچھی ہوتی ہے ایون ڈائیبیٹکس کے لیے اچھی ہے لیکن کچھ وہ لوگ جو کہ چاہ رہے ہیں کہ روزے کی وجہ سے ان کا ویٹ لوس ہو تو کیا ان کو افتار کرنے سے پہلے واک کرنی چاہیے اگر افتار سے پہلے کریں تو میں جس طرح کہا کہ تھوڑی سی دیوریشن بڑھا دیں اس کی انسٹیڈ آف کہ بہت ایکسیسیف کریں کہ آپ کو پرابلم ہو اگریسیف سٹرینس ایکسرسائز نہ کریں برسک واکنگ تھرٹی منٹس کی فائیو ڈیز کی تو ہیلتھ کے لیے ہے اگر آپ نے ویٹ لوس کے لیے کرنی ہے تو آپ صبح کو کر رہے ہیں تو شام کو بھی آپ کر لیں یہ بڑا بیس ٹائم ہوتا ہے افتاری سے پہلے واک کرنا اور ایکسرسائز کرنا کیونکہ اس میں بہت زیادہ کیلوریز برن ہوتے ہیں کیونکہ بڑی پہلے سے اس میں ہوتی ہے فٹیگ میں ہوتی ہے اور کہتے ہیں نا ہنگر کی کیفیت میں ہوتی ہے اس میں جب ایکسرسائز کرتے ہیں تو وہ زیادہ فیٹ آپ کی جانا ابزارب ہوگی فیٹ جانا ڈیزول ہوگی تو فیٹ ڈیزول کرنے کے لیے یہ شام کا ٹائم جانا ایوننگ کا یہاں بیسٹ فور ایکسرسائز یہاں پر کولر نے ہمارے ساتھ ان کو لیتے ہیں اسلام علیکم والیکم سلام جی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں میڈم کراچی سے اسلام بلوچ بات کر رہا ہوں جی اسلام سوال پوچھے میڈم ایک نورمال نسان کو صبح صبح میں یا رات میں کیا کیا کھانا چاہیے یہ ڈاکٹر سے میرا سوال ہے روز مرہ آپ کہہ رہے ہیں کہ روز مرہ زندگی میں اس کو کیا کھانا چاہیے یا رمضان کے حوالے سے آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں نہیں نہیں صرف روز مرہ رمضان تو سال میں ایک مہینے آتا ہے روز مرہ ٹھیک ہے ایک ہلڈی رائٹ کیا ہے یہ آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے ٹین ٹیم کیا کھانا چاہیے ٹھیک ہے بہت شکریہ کال کرنے کا آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں اچھا سوال ہے ہمارے یہاں پہ ایک نیوٹریشن سروے ہوا دوزار اٹھارہ انیس میں اس میں یہ نکل کیا آیا کہ تقریباً اسی پرسنٹ سے زیادہ پاکستانی وہ ایک ہی چیز کھاتے ہیں اپنی خوراک میں ڈائیورسٹی نہیں ہے مطلب مختلف قسم کی فوڈز نہیں کھاتے اس سے نقصان کیا ہوتا ہے کہ جو باڈی کی ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہوتی اگر میں روٹی کھانا چاہوں تو میں صبح تو پہر شام صرف روٹی کھاؤں گا تو مجھے بہت ساری چیزیں جو مجھے چاہیے باڈی کو وہ روٹی سے نہیں ملیں گی ٹھیک ہے نا اسی طرح اگر میں صرف دال کھاؤں گا یا صرف سبزی کھاؤں گا اس سے بھی نہیں ہوگی جو بیلنس ڈائیڈ ہوتی ہے نا اس میں ان کی مدد کے لیے مختلف قسم کی چیزیں تھوڑھوڑی کونٹیٹی میں ضرور آپ کو شامل کرنے چاہیے جس طرح بھی ہم بات کر رہے تھے جس طرح آپ روزے کے لیے پلیڈ بناتے ہیں نا اسی طرح آپ عام دنوں کے اندر اس کی پریکٹس کر لیں روزے کے دنوں میں عام دنوں کے اندر بھی آپ یہ پلیڈ بنا سکتے ہیں تو اگر آپ نے پلیڈ اپنی بنائی ہے تو اس میں تھوڑے سی سبزی ضرور ہو سیلڈ کچھی سبزی جیسے کہتے ہیں اور سارا سال پاکستان میں سبزی تو ملتی ہے گھروں میں ہوتی ہے اور اتنی مہنگی بھی نہیں ہے کچھ سبزیاں بہت مہنگی ہیں لیکن عام جو سلات کی چیزیں ہیں گاجر مولی اور کھیرہ یہ تقریباً آویلیبل ہوتی ہیں سارا سال سبزی ضرور اس میں رکھیں تھوڑا سا اس میں جو بھی موسم کا فروٹ ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ انار کھائیں آپ سٹرابریز کھائیں سارا سال جو جس سیزن میں آپ ہیں وہ سیزن کا جو سستہ فروٹ ہے وہ ضرور آدھی آدھا یا کوارٹر پیس اس کا بھی آپ نے رکھا ہوا ہو اگر آپ کھا رہے ہیں چاول ساتھوڑی سی دال روٹی تو یہ جو مکسچر ہے نا یہ اس کو ہم کہتے ہیں ڈائیٹری ڈائیورسٹی ڈائیورسی فائیڈ فوڈ ہم نے پوری ملک میں اس کو پرموٹ کرنا ہے ڈائیورسی فائیڈ ڈائیٹ کو بچوں سے لے کے بڑھوں تک ہم جو ایک چیز ہی صرف کھاتے ہیں اس کی وجہ سے پوری باڈی میں بہت ساری چیزوں کی کمی ہوتی ہے جس طرح آپ مختلف قسم کے نٹس ہیں گراؤنڈ نٹس ہیں ضروری نہیں آپ نے بادام کھانے ہیں منگپلی کھا سکتے ہیں تو آپ نے نٹس بھی لے سکتے ہیں فش ہم انتظار کرتے ہیں سردیوں کا سارا سال ہم فش نہیں کھاتے پوری دنیا فش کھاتی ہے جب بھی آپ کو موقع ملے آپ فش ضرور کھائیں فش آپ نے ایڈ کرنا ہے میٹ آپ نے ایڈ کرنا ہے آپ نے فبزی کھانا ہے فروٹ کھانا ہے آپ نے انڈا آپ کھا سکتے ہیں تو جو جو چیزیں ہیں وہ تھوڑے تھوڑی مقدار میں ساری اپنی پلیٹ میں ہوں آپ کی صبح کو بھی اور شام کو بھی ایک چیز کی جگہ تین چار ڈیفرنٹ قسم کی چیزیں جب آپ کھائیں گے تو پھر آپ کی ہیلپ بہتر ہوگی بلکل اور ایک ہیلڈی پلیٹ کا کونسپٹ ہے آپ نے اپنی پلیٹ کو لینا ہے اس کو چار حصوں میں ڈیوائٹ کر لیجئے ایک حصے میں روٹی ہونی چاہیے ایک حصے میں ڈال یا پھر سبزی ہونی چاہیے اسی طرح تھوڑا سا آپ گوشت لے سکتے ہیں تھوڑا سا چکن لے سکتے ہیں اسی طرح تھوڑا سا ایک پورشن میں آپ کچھ نٹس رکھ سکتے ہیں تو جتنی آپ کی جو پلیٹ ہے وہ کلرفل ہوگی اتنی ہی آپ کی زندگی اور آپ کی سہت بھی کلرفل ہوگی میں ہمیشہ یہی اپنے پیشنٹس کو بتاتی ہوں اور جس طرح کہ ہم رمضان میں بہت ساری احتیاط کرتے ہیں اور اس سے ہماری سہت میں کافی امپروومنٹ آتی ہے اگر اسی کو ہم پورا سال چلاتے رہیں تو ہماری پوری جو قوم ہے وہ سہت کے حوالے سے بہترین قوم ثابت ہو سکتی ہے آپ فائنل کوئی میسیج دینا چاہیں گے میسیج یہی ہے کہ پاکستان میں میل نیوٹریشن کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں ہماری ہاں ایک طرف تو بچے ہیں جن میں سٹنٹنگ ویسٹنگ اور انڈرویٹ ہے اور دوسری طرف اوبیسٹی اور اوورویٹ بڑھ رہا ہے اس کا مطلب دونوں طرف اووریٹنگ اور انڈرویٹنگ دونوں پاکستان میں بڑے کامن ہیں اس کا حال یہی ہے کہ آپ نالج حاصل کریں کیا اچھی خوراہ کیا ہے اور اس کیلئے آپ پاکستان کی اور مختلف اداروں کی ویب سائٹس کے اوپر ساری چیزیں یہ آویلیبل ہوتی ہیں تو آپ سرچ کریں کہ اچھی خوراہ کون سی ہے جس سے ہمارا اور سستی بھی ہے اور اچھی ہے تو وہ کھائیں تو جو پلانٹ فوڈز ہیں وہ بیسٹ ہیں ریکمینڈڈ ہیں اور جتنی بھی ہمارے پلسز ہیں زمین کے نیچے اگنے والی جتنی بھی جناس ہیں وہ سب ہیلدھی ہیں اور قوانٹیٹی جو ہے اس کو اپنا مینٹین رکھیں اگر آپ کا ویٹ ٹھیک ہے بہت شکریہ ڈاکٹر شہزاد ہمیں پروگرام میں ٹائم دینے کا ناظرین پروگرام آپ نے دیکھا امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا ہمارا میسج یہی ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے اس میں جس قدر ہو آپ عبادت تو کیجئے لیکن اپنی سہت کا بھی خیال رکھئے سہری میں کوشش کریں ہیلدھی فروٹ کھائیں ہیلدھی جتنا آپ کھائیں گے آپ کا جو تمام دن ہے وہ بہترین طریقے سے گزرے گا اسی طرح جب آپ افطار کریں تو فوراں سے پانی مت پیجئے ہر چیز جو ہے اس میں میانہ روی رکھئے تو آپ کی سہت بھی ٹھیک رہے گی اور آپ کی زندگی بھی بہترین طریقے سے گزرے گی ٹیک کیئر آف یورسیلف اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی